بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں جنوری کی کمپلیٹ کرنٹ اپیر شیئر کریں گے یہ ویڈیو بہت اہم ہے اگر آپ CSS, PMS, NTS یا دوسری کمپیٹرٹ ایگزائمنیشن کے لئے تیاری کر رہی ہو سب سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے تو پھر شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہے Who is the current managing director of Sui Nathran Gaze Pipeline Limited Sui Nathran Gaze Pipeline Limited SNGPL کی موجودہ managing director کون ہے تو اس میں The SNGPL board of director نے علی جی حمدانی کو تین سال کی مدد کیلئے Sui Nathran Gaze Pipeline Limited SNGPL کا managing director مقرر کیا ہے علی جی حمدانی کو بین الاقوامی کاروبار کو منظم کرنی میں تیس سال سے زیادہ کا تجربہ ہے کون سی ہائی کوٹ نے قرار دیا ہے کہ اسمت دریاجنسی زیادی کا شکار لڑکی کی کنواری کے لیے دو انگلی تیسٹ قرار دیا تو پاکستان لاہور آئی کوٹ نے ٹو پنگر ٹیسٹ کے اسمت دریاجنسی دریاجنسی زیادی کا نشانہ بدانی والی لڑکی کی کنواری کا پتہ لگانے کے لیے یہ ٹیسٹ قرار دیا ہے ہوئی زکرن سی او پنجاب ہیلک کمیشن پی ایچ سی پنجاب ہیلک کیر کمیشن پی ایچ سی موجودہ سی او کون ہے تو سینئر سرکاری ملازم ریٹائر ڈاکٹر محمد ساخیب عزیز کو چیپ مقرر کیا گیا ہے ایگزیکٹو آپسر پنجاب ہیلک کیر کمیشن پی ایچ سی انہوں نے چار جنوری دوہزار اکیس کو اپنی اہدی کا چارٹ سنبھال دیا ہے کس صوبائی حکومت نے پیس علا کیا ہے کہ ہر نمازی رہنما امام کو دس ہزار روپی مہانہ اعزاز دینا شروع کیا جائے تو خیبر پختلخواں نے یہ اسکیم جاری کیا ہے اس اسکیم سے تقریباً بائیس ہزار نمازی قائدین مستفید ہوں گے اس میں بائیس ہزار قائدین کو یہ پیسے ملیں گے صوبائی حکومت اس اسکیم پر سالانہ تقریباً صوبائی حکومت اس اسکیم پر تقریباً سالانہ تقریباً تیس میلین روپی اور سالانہ دو اشاریہ پانچ عرب روپی خرچ کریں گے مچ میں کوئلی کی گیارہ کانکنوں کی قتل کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے تو یہ ہے دائش والی کیونکی اسلامیک سٹیٹ گروپ نے مغرب پاکستان کی سوہ بولوچستان میں کوئلی کی گیارہ کانکنوں کی قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ہزارہ جیسی شدت پسند لوگوں نے ان کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ شیئے اسلام کی پیروکار ہے کب وزیراعظم عمران خان نے سپیشل ٹکنالوجی زون اترارٹی اس ٹی زیڈ اے کو شروع کیا تو یہ اٹھ جنوری دو دا اکیس کو شروع کیا وزیراعظم نے کہا کہ سپیشل ٹکنالوجی زون کی قیام کا بنیادی مقصد آئی ٹی کی شعبی کو مراد دینا تھا تاکہ ملک کی مپات کے لیے اسی ترخشی بخش سکے کب وزیراعظم عمران خان نے افراد ذر کیلئے پیسل کن سپورٹ سسٹم ڈی ایس ایس آئی کی منظوری دی تو اٹھ جنوری دو دا اکیس کو یہ نظام ست بڑی شہروں میں ایشیای ضرور کی قیمتوں کی ضرور ریکارڈ اور نگرانی کرتا ہے کب پاکستان میں کی قومی بلی کی گریٹ میں خرابی پیدا ہوئی اور اسی ملک میں اندیرہ چا گیا تو یہ نو جنوری دو دار اکیس کو ہوا یہ نیشنل نیشنل ٹرانسمیشن انٹی ڈی سی نے کہا کہ مطابق خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب اچانک نظام میں تعداد پچاس پریکوینسی سے کم ہو کر سپر پر آ گیا اچھا تو پشاور ہائی کورٹ کے موجودہ چپ جسٹس کون ہے تو یہ ہے جسٹس قاسر رشید خان جسٹس قاسر رشید خان نے نو جنوری دو دار اکیس کو گوارنر ہاوس میں پشاور ہائی کورٹ کے چپ جسٹس کی حصیت سے حال پھوٹا لیا قاسر رشید خان سورہ نومبر دو دار بیس سی پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چپ جسٹس کی عہدے پر پائز رہی یعنی ایکٹنگ چپ جسٹس ہو وقار احمد سیٹ پشاور ہائی کورٹ کی سترہوی چپ جسٹس ہے اس کی موت بارہ نومبر دو دار بیس کو کرونا وائرس کی انپیکشن سے ہوئی گرین لون سکیم پاکستان کی قسطو بھی میں شروع کی گئی تو یہ پنجاب میں شروع کی گئی حکومتی پنجاب سوبر کی بٹوں میں زگزگ تکنولوجی کی منتقلی کے سبزدی فراہم کر رہی ہے اونویچ ڈیٹ اردو فویٹ نسیر ترابی ڈائی ڈو اردو کی شاعر نسیر ترابی کس تاریخ کو وپات پائی تو وہو اردو کی نامور شاعر نسیر ترابی اتوار کی شام دس جنویر دوزار اکیس کو دیل کا دوڑا پرنی سی انتقال کر گئی وہ چورتر سال کا تا وہ اپنی بیو اور دو بیوٹو کو پیچھ چوڑ کر گئی بلاول بٹو زردار نے کس شیئر میں لیبر سٹی کا اپتتا کیا پاکستان پی پلپاتی پی بیکی کی چیئرمین بلاول بٹو زرداری نی لیبر کالونی سکر میں ایک لیبر سٹی کا اپتتا کیا شیئر میں ایک ہزار چوبیس پلٹ محکمہ محنت کی کارکونوں کو دی جائیں گے تو یہ ہے سکر رواہ مالی سال دوزار بیس دوزار اکیس کی دوران کون سا ملک پاکستان کو سب سے زیادہ درامت کندہ ہے تو یہ ہے یو اے ای سعودی عرب یو اے سی چائنہ تو اس میں ہے پاکستان کا مالی سال دوزار بیس دوزار اکیس کی اعلی درامت کندہ چائنہ ہے سنگاپور ہے متعدہ عرب امارات ہے بلوچستان میں پہلی بال کس تاریخ کو سرمایہ کاری کی پالیسی متعارب کروائی تو یہ جنوری دوزار اکیس کو ورلڈ بینک کی ایز اپ ڈوئنگ بزنیز انڈیکس دوزار بیس میں پاکستان کا درجہ کیا ہے تو ورلڈ بینک کی ایچ اپ ڈوئنگ بزنیز انڈیکس دوزار بیس میں پاکستان اٹھائیس دردی سے چلانگ لگا کر ایک سو اٹھویں نمبر پر آ گیا اور اپنی ملک میں کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے اسی پہلے پچھلی سال میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ٹاپ ٹین ممالک میں جبگہ حاصل کی بارڈر انڈیکس دوزار بیس میں تجارت میں پاکستان کا کیا درجہ رہا پاکستان ٹریڈنگ ایک روز بارڈر انڈیکس میں اکتس مقامات سے اپنی جگہ بہتر بنانے میں کامیاب رہا کیونکہ درجہ بندی ایک سو بیلیو سپیسی ایک سو گیاروی نمبر پر آ گئی یہ کاروبار میں آسانی کو یقینی بنانے میں ایک بڑا ذریعہ ہے پاکستان آرمی گلوبل پاور انڈیکس دوزار اکیس میں کون سا درجہ ہے تو پاکستان بیکم دہ ٹین موسٹ فارہوڈ کنٹری اینڈا وول انڈرم اکملیٹری اوٹ 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 ایٹری کنٹریزوں پاکستان ایک سو تینتیس ممالک میں سے پوجی طاقت کی رہاز سے دنیا کا دسوان طاقتور پوجی بند گیا ہے کس ملک نے پاکستان کو کوئیڈ نینٹین دوزز کے پانچ لاکھ ویکسین دے دی تو سنگاپور نے پاکستان کو پانچ لاکھ ویکسین پروائیٹ کی تو کس ملک نے پاکستان کے لیے تیسرا میلیگرام موسیقا بھی کس دور راوہا تیمیر گیا تو ترکین یا تیمیرگ دول تیب وردگاں کونسی تیم نی ایسیسیسکیت نیز قید نیز ایس يو چینپینشپ exams تو گلگیت بلکستان سکی اسیسائشن نیز ایس جیسیسیسیسیو مثل isolating برادشیت مواملی کی تحقیقات کے لئے انکوائری کامیٹر کا چیرمن کش کو مقرر کیا گیا تو جیسٹس ریٹائر شیخ احمد سعید کو مقرر کیا گیا کون سا پہلا پاکستانی ڈاکٹر تا جو کوئی نائٹین ویکسین کی انپیکشن کی وجہ سی اپنی زندگی سی ہاتھ دو بیٹا تا اور اسی نشانی کشمیر سے نواز گیا ستائیس مار دوزار بیس کو ڈاکٹر محمد عثمان تائے یہ جو ہے یہ میں چپ پنس سال کی عمر میں انتقال کر گئی پنجاب پولیس کا موجودہ آئی جی کون ہے تو یہ ہے انام غنی پی ایس پی has been appointed the new آئی جی پنجاب پولیس of 8 ستمبر 2020 انام غنی کو پی ایس پی کو 8 ستمبر 2020 تک نیا انجی پنجاب پولیس مقرر کیا گیا سعودی عرب میں پاکستان کا نیا سفیر کون ہے تو یہ ہے لیپٹینین جنرل اکبر اور اس سے پہلی تھا راجہ علی اجاز وہ ریٹائر ہو گیا راجہ اجاز نے جنوری 2019 نے اپنی عوضی کو سنبھال آئینی پاکستان 1973 کے مطابق کون سا مضمون انتخابات سے خوبیہ ہوتا ہے تو آلٹیکل 226 خوبیہ رائی شماری کی ذریع انتخابات وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ آئین کے تیت ہونے والے تمام انتخابات خوبیہ رائی شماری کی ذریع ہوں گے پاکستان کی پاسپورٹ کے علیمی سطح کا 2021 میں رینگ کیا ہے تو اس میں پاکستان کا رینگ ہے چار نمبر اور یہاں پر ہے پاکستان دنیا میں پانچ سب سے پاورپل پاسپورٹ جو ہے جاپان کی ہے سنگاپور ساؤتھ کوریا جرمنی ایٹلی پنلین سپین آسٹریہ اور یہاں دوسری طرف ہے پاورپل پاسپورٹ دنیا میں سب سے کم درجی وال پاسپورٹ ہویا ہے غوانستان ایراق سیریہ پاکستان چوتھی نمبر پر ہے اور یمن کونسی خواتین کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں اکتوبر 2021 دورہ کریں گے تو یہ ہے انگلینڈ کی خواتین کی ٹیم اکتوبر 2021 میں دورہ کریں گے میچ کلنے کے لئے پاکستان کا دورہ کریں گے یہ دورہ انگلینڈ میچ کی دوری کے ساتھ ہی ہوگا اور یہ پہلا موقع ہوگا جب انگلینڈ پاکستان میں غواتین کی بنیل قومی میچ کیلنے ہوں گے سال 2020 کے لئے کونسا بہترین بینک پاکستان قرار پایا میزان بینک کو اٹھ جنوری 2021 کو پانچوی پاکستان بینکنگ ایوارڈ میں کلنڈر سال 2020 کے لئے بہترین بینک پاکستان قرار دیا گیا جبکی 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 حبیب بینک ایج بی ایل نے تین مختلف زمینوں میں کیس طریقوں پاکستان میں پہلا کرونا ویرس کا موت ہوا تو یہ اٹھ مارچ 2020 کو کوئی نینڈین کا پہلا موت ہوا ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس 2020 میں پاکستان کا کیا درجہ ہے تو پاکستان نے 189 کنٹری میں سے 154 پر جلانگ لگایا کس ٹائم محمد امیر انٹرنیشنل کرکٹر سے ریٹائر ہوئے تو یہ ہے 17 دسمبر 2020 نومبر 2020 یہ وہ اس کا پہلا دن تا ہیومن فریڈیم انڈیکس میں پاکستان کا کیا درجہ ہے تو پاکستان اس پر 114 نمبر پر ہے انڈیا 111 سے 112 کنٹری میں سے 111 نمبر پر ہے چائنہ 139 پر بنگلدیش 49 پر اور پاکستان 140 وی نمبر پر ہے اسلام آباد پولیس کا کرن آئی جی کون ہے تو دے پیٹرل گورنمنٹ 19 جنوری 2020 سے پوائنٹ پیٹرل گورنمنٹ نے قاضی جیمیلو رحمان کو 6 جنوری 2021 سے انسپیکٹر جنرل مقرر کیا سلام آئی جنوری